بسم اللہ الرحمن الرحیم فرقہ بریلویت اس کی عقائد کیا ہے اور یہ کب وجود میں آیا انیسویں سنی کے آخر تک برسغیر میں سب ہی اپنے آپ کو حلسنت والجماعت کہلواتے تھے اور تصوف کے چاروں سلسلوں یعنی قادری، چشتی، نقشبندی اور سروردی سے بیت ہوتے رہے اور سب مسائل میں امام عاظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور عقائد میں امام ابو الحسن اور امام ابو منصور ماتری کو اپنے مقتدہ تسلیم کرتے تھے یہاں تک کہ کسی نے بھی دیوبندی بریلوی اختلاف کا نام نہیں سنا تھا تب ہندوستان کی مسلمانوں نے ترکیوں کی بدد کی اور ترکیوں کا ساتھ دیا کہ انگریز کو ہندوستان سے نکالا جائے اس بات پر ہندوستان کے سارے مسلمان ترکیوں کا ساتھ دینے کے لیے متفق تھے اسی اتحاد و اتفاق کو توڑنے کے لیے آلہ حضرت احمد رزا خان بریلوی نے بڑا کردار ادا کیا اور بقائدہ اس پر ایک کتاب لکھی جس میں کہا گیا کہ ترکیوں کی خلاف درست نہیں ہے اور ان کا ساتھ دینا بھی درست نہیں ہے تو اس کو اس کے کردار نظریہ کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلا گیا یہاں تک کہ پھر مسلمانوں کے درمیان دو فرقیں ظاہر ہونے لگے دیوبندی اور بریلوی دیوبند کو دیوبند اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیوبند ایک جگہ کا نام ہے یہاں دیوبندیت کا درست دیا جاتا ہے ان کے بڑے بڑے علاوائیں درست و تدریس میں مصروف رہتے تھے بریلویوں کو بریلوی اس لیے کہا جاتا ہے آلہ حضرت احمد رضا خان بریلوی بھی بریلوی میں پیدا ہوئے تھے جو ایک شہر ہے اس لیے اس کے پیروکار کو بریلوی کہا جاتا ہے اس فرقے کی بنیاد سولہ سو ستاون میں ہوئی اور یہ فرقہ مضبوطی سے جڑ پکڑ گیا یہاں تک کہ احمد رضا خان نے درست و تدریس اور تصریف سے اپنے مسلح کی ترویح کی اور بڑے بڑے علاوائیں دیوبند کی عبادت کو آگے پیچھے کر کے ان کا غلط مفہوم نکال کر ایک کتاب بنائیں جس کا نام حسام الحرمین ہے اور اس کے اندر دیوبندیوں پر کفر کا فتوہ لگایا اور پھر وہ کتاب عرب ممالک ملے گیا وہاں عرب ممالک کے علماء کو یہ کتاب دکھائی تو انہوں نے بھی اس پر کفر کا فتوہ لگایا اللہ تبارک و تعالی نے شیخ العرب بلاجب مولانا حسیم الحرمین رحمہ اللہ کی قبر کو اللہ نے یہ قبر کو منور فرمائے یہ وہاں اس وقت موجود تھے جب انہوں نے دیکھا کہ میرے اسازہ پر کفر کا فتوہ ہے اور ان کے عقائد پر حسام الحرمین کتاب آگئی ہے تو حضرت نے دیوبند کے خط بھیجا کہ کیا آپ کے یہ عقائد نظریات ہیں یہ آپ پر تحبت لگائی گئی ہے تو اس پر مولانا رشید احمد گنگوہی نے مولانا خلیل احمد سہارم پوری رحمہ اللہ کوکم دیا تو انہوں نے المحند المفند ہندی تلوار ہندی آدمی پر یہ کتاب لکھی اس کے در تمام اقابلین کے جو متفق عقائد تھے ان کو جمع کیا اور حسین احمد مندنی کو بھیجا تو انہوں نے عرب علماء جنہوں نے علماء دیوبند پر کفر کا فتوہ لگایا تھا ان کو دکھایا تو انہوں نے اپنے کفر کے فتوے سے رجوع کر لیا یہاں تک کہ اس آلہ حضرت احمد رزا خان کے اس مہتان کی وجہ سے جو اس نے علماء دیوبند پر لگایا ان مقروف عرب کی وجہ سے جو اس نے اختیار کیا اس کا داخل عرب میں بند کر دیا گیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین احمد مندنی سے علمی کام لیا ان کے درست کے اندر بڑے بڑے عرب کی علماء شرکت کرتے تھے اللہ نے ان کو بڑی عزت سے نوازا آئیے کچھ ہم بات آپ کے سامنے کرتے ہیں ان کے عقائد کی عقیدہ نمبر ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خرشہ کا علم دیا گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جزی و کلی کا علم حاصل تھا لوہ و قلم کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا عقیدہ نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور کا ٹکڑا تھے جو بشریعت کے پردے پہ زمین میں اترے تھے آگے اختلاف نمبر تین حاضر ممانہ موجودہ ناظر ممانہ دیکھنے والا مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود اور دیکھنے والے ہیں کوئی بھی مقام اور وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تمام جہانوں میں ہر مسلمان کی گھر تشریف لاتی ہے اختلاف نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی حاجت روائی فرما سکتے ہیں دنیا آخرت کی مراد میں سب حضور کا اختیار ہے یہ عقائد قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے بالکل براقس ہے اگر کسی شخص کا یہ نظریہ ہو تو وہ نصف قطعی کے بالکل مخالف ہے اور اس کا منکر ہے اللہ کی ذات صفات میں شریک ٹھیراینے والا ہے یہ چار عقائد اصولی عقائد ہیں اگر کسی شخص کے یہ چاروں عقائد ہیں ان میں سے ایک ہے تو ایسا شخص مشرک ہے دائرہ اسلام سے خارج ہے اب آگا ہم آپ کو بتا دیں فروع اختلاف نمبر ایک یہ لوگ قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اور چومتے ہیں یہ افعال حرام ہیں اختلاف نمبر دو جب اس سے محمد آتا آئے تو اپنے انگوٹھے کو چوم کر انگوٹھے پر لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھا چومنا یہ بیدات ہے اختلاف نمبر تین السلام و السلام و علی کا یا رسول اللہ کہنا اور یہ خیال کرنا کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں یہ خیال قرآن و حدیث سے باطل ہے اختلاف نمبر چار مزرگوں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا اور ان کی قبروں پر ان سے اپنی ضروریات کو پورا کرنا یہ جملہ قائد شرکیہ اس سے احتراز اور توبہ کرنا لازمی ہوگا اختلاف نمبر پانچ یا رسول اللہ غوث آزم دستغیر کہنا غیر اللہ سے مجد اور مختار کل کا عقیدہ رکھنا شرک ہے اختلاف نمبر چھے مٹھائی اور کھانے پر ختم پڑنا یہ بدات زلالہ ہے جنازہ کے بعد دعا مانگنا جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدات ہے جنازہ خود ایک دعا ہے اختلاف نمبر نو آٹھ میت کے دفر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدات ہے اختلاف نمبر نو تیجہ چالیس وار برسی کرنا یہ سب بدات زلالہ ہے قبر پر امدہ امدہ امارات بنانا اور ان کو پختہ بنانا یہ امور خلاف قرآن و حدیث ہے جو جائز نہیں ہے اختلاف نمبر گیارہ گیارویں شریف کرنا مٹھائے تقسیم کرنا اگر یہ حسان سواب ہے تو اس کے لیے تاریخ متعین کرنا شرن جائز نہیں ہے اور جب گیارویں شریف کو متعین کرنا شرن جائز نہیں تو اس کو مت کھایا جائے اختلاف نمبر بارہ قبر پر چراغ جلانا پھول رکھنا جواب فضول خرچی اور اسراف ہے اور یہ گناہ بھی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اختلاف نمبر تیرہ مذرگوں کو قبر پر ہر سار عرص کرنا عرص جائز نہیں ہے اس میں کئی کباہات ہیں اختلاف نمبر چودہ قوالی وغیرہ کی محفل کرانا اور اس کو باعث سواب سمجھنا قوالی میں تبلہ سارنگی یا باجہ بجائے جاتا ہے جو قطی حرام ہے اختلاف نمبر پندرہ مرنے والے کی طرف سے چالیس دن تک روٹی دینا یہ بیدات ہے نمبر سولہ مجلس سے میران مناقب کرانا اور اس کو اچھا سمجھنا یہ مجلس صحابہ اکرام تابعین کسی کی زمانے میں نہیں ہوئی غرض اس کی ابتداء دو سو سال کے بعد ایک فاسق بادشاہ نے یہ بیدت زلالہ کی اختلاف نمبر ستنہ ربزار کے آخر جمعے کو نوافل قضائے عمری کے طور پر پڑھنا اس سے قضائے عمری ادا نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے فوت شدہ نمازوں کی فرضیت ختم ہوتی ہے اس کے بارے میں اکابرین کا کیا ردعمل ہے ان کے قائد میں افراد تفرید غلو تعصب پایا جاتا ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا درجہ دینا اولیاء کو نبی کا درجہ دینا اور ان کو مشکل کشا سمجھنا ان سے اپنی حاجر کو پورا کرانا اسی قناب غلو ہے برلوی رشتہ داروں کے ساتھ مل جول اور عامد و رفت میں اقائد خرام ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو تعلقات لکھنا جائز ہے بلکہ کسی حد تک ضروری ہے اگر اس صلح رحمی سے ان کے راہ راست پر آنے کی توقع ہو تو ہر کس تعلقات ترک نہ کیے جائیں ان کے آئمہ کے پیچھے ان کے مساجد میں نماز پڑھنا مقروح ہے کیونکہ یہ بیداتی ہیں اور بیداتی کے پیچھے نماز مقروح ہے آئیے آجب بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف کتنے کتنے کتابیں لکھی گئی مطالعہ بریلویت مولانا خالد محمود لندن والے ان کی کتاب پر لے سکتے ہیں مذہب بریلویت کا علمی محاسبہ علامہ سیدہ احمد قادری رحمہ اللہ لے لکھ سکتے ہیں آپ اس کو راہ سنت مولانا صرف وراد خان صفدر رحمہ اللہ کی کتاب ہے یہ چہل مسئلہ پروفیسر رحی مخشک صاحب کی کتاب ہے تو آپ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے انشاءاللہ لجیز آپ کو بہت فائدہ ہوگا دعا بیاد رکھیں ہمارے شرح کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو آگے شرح ضرور کریں اسلام علیکم ورحمہ اللہ ورکاتہ